اسلام علیکم میں آپ کے ساتھ سامین یا آزاد حاضر ہوں اور انڈیپنڈنس دے آپ کو مبارک ہو ابھی میں ایک اندھیری جگہ پہ کھڑا ہوں اس کے باہر جاؤں گا تو بہت اچھے نظاریں دن میں بہت اچھے نظاریں اور سمجھیں تو آپ کو پاکستان کے بارے میں کچھ میں بتاؤں گا اور میرا دوست آپ کو کچھ بتائے گا تو میں آپ کے ساتھ سامین یا آزاد حاضر ہوں اور آج بہت اچھا دن ہے بہت انڈیپنڈنس دے آپ کو مبارک ہو پاکستان کا آزادی کا دن ہے انیس سو سنتالیس چودہ آگست کو آزاد ہوا تھا اور کچھ لمحے آپ کو میں معاول دکھاؤں گا انرولمنٹ آپ کو دکھاؤں گا میں اور میں ابھی ایک جہاں پر لائٹ نہیں ہے میں وہاں پر کھڑا ہوں باہر جاؤں تو بہت اچھا سٹی میں نظار ہیں اور میرا دوست ہے یہ عویسیہ علیہ آپ کو کچھ بتائے گا اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ عویسیہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں پاکستان کی آج پاکستان کا دن ہے پاکستان چودہ آگست انز سنتالیس میں آزاد ہوا تھا اور پاکستان نے کئی آرمی آرمی پبلک سورس شہید ہو گئی اس ملک کے لئے کئی شہید ہو گئی اس ملک کے لئے اور پاکستان آج چودہ آگست دوستو اٹھارہ χوا ہے یعنی کہ پاکستان کو اکتر سال ہو چکے ہیں آزاد ہونے کی وجہ سے اور ان شہیدوں کی وجہ سے ہم اس ملک پر کھڑے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم آزاد ہیں صحیح صحیح پاک آرمی زندہ آباد ہمارا ایک ایک عوام زندہ آباد پاکستان زندہ آباد السلام علیکم کسے ہو آپ سب امید ہے کہ آپ سب کھیریت سے ہوں گے اور آج انڈیپینڈس دے ہے پاکستان کا ولادت کا دن ہے ماشاءاللہ بڑے نظار ہیں یہاں پر ماحول یہاں پر کیا نظار ہیں اور میرے ساتھ میرا دوست ہے آج ہم چود آگا سمانہ نے آئے پاکستان کی ولادت ولادت کا دن ہے ہیدر آباد ہیدر آباد شہر میں آئے ہیدر آباد تیس کا نبر ہے اس ملک میں سندھ کا اور آج ہم جو کھڑے ہیں چلو آپ کو دکھا دیں سندھ مزم کے نظارے یہ پاکستان کی دیکھ رہے ہیں یہ دیکھو یہ پاکستان کی یہ میری یہ ایٹریز دیکھاتے ہی آپ کو چلو موسیقی 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 یہ دکھایا سمجھے ہر بچے کے کیا بولتے ہیں فیس پر پاکستان کا جھنٹا لگا پڑا ہے شوز بھی اچھے اچھے اور وائٹ شرٹ میرے جیسی اس پر یہ پھلے کے لگے پڑے ہیں اور یہ دیکھو عویز لے کر آیا ہے فنٹا میرے خیال سے بوتل یہ اب ہم فریشمنٹ کرنے کے بعد ہم آپ کو میں باہر کا مول دکھاؤں گا یہ سندھ میوزیم کا میں نے آپ کو مول دکھایا دوستو ہم تھوڑی فریشمنٹ کر لیں ہم سندھ میوزیم سے باہر نکلے ہیں یہ عویز نے گاڑی نکالی ہے بائک نکالی ہے آپ نے دیکھی ہوگی آگی کا محول دکھاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ مزا ہے بہت بہت انڈیپینڈنس دے زندہ آباد اور پاکستان تو زندہ آئی زندہ آباد ویلکم ٹو دوستو رانی باگ ابھی ہم رانی باگ میں آئے ہیں سندھ میوزیم سے ہوکے ابھی ہم رانی باگ میں آئے ہیں اور ابھی آپ کو دسکیشنز اور تھوڑا انوارمنٹ کیا بول دیں ماحول وہ آپ کو اویز میرا دوست دے جو اویز سیال وہ بتائے گا یار بیک گراؤن تو بہت اچھا ہے تیری یہاں پر سیلفی نہیں یہاں پر ڈی ایس ایل آر سے فوٹو نکالنا چاہیے چلو مجھے بتاو یہاں پر میں نے ابھی تمہیں بولا یہاں پر ہے یہ ماحول تھوڑا بتاو مجھے یہاں گا رانی باگ میں بہت سارا مزا ہے کم از کم ادھر ہزاروں میں آ چکے اور ابھی تک آ رہے ہیں بہت ساری رشیں رانی باگ میں اور یہ ہدر آباد کی ایک فیمس اور قتیم جگہ موزیم ہے یہ رانی باگ آؤ دیکھتے ہیں رانی باگ کے نظارے کیا کیا ہے اس میں کون کون ہے اس میں واہ 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 چلو چلو موسیقی موسیقی میں نے ابھی یہ آپ کو جھولا دکھایا یہ ہوای جہازوانگور جو ہے ابھی ابھی ہم اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھو چالیس روپیاز کی تکیڑ ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں ابھی بھی میرے ہارٹ ڈڑکن ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا ہوگا ابھی ہم بیٹھے دیکھتے آگے کیا ہوگا چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں موسیقی 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 ہمیں یا سوالی تنکس